بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورنگ میں ہوں سمیر عباس صاحب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہوں گا جناب آج ہم بات کریں گے عمران خان کیا اگلے پندرہ دن میں رہا ہونے جا رہے ہیں ایک بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے اور اس کے علاوہ چکے اب عمران خان کے خلاف جو عددت میں نگاہ کیس ہے اس کی سماعت شروع ہو چکی ہے اور یہ کیس وائنڈ اپ ہونا ہے اگلے دس دن کے اندر تو اس امید کا اظہار کیا جارہا کہ عمران خان پندرہ دن کے اندر رہا ہو سکتے ہیں بوشہ بی بی نے بھی جو ان کی ایک وان نائنٹی ملین پاؤنڈ کیس ہے اس میں بھوری زمانت حاصل کر لی ہے اور ان کی زمانت عدالت نے کل منظور کر لی ہے یہ ایک اہم ڈیولیپنٹ ہے اور اس کے علاوہ کچھ مزید کچھ امپورٹنٹ لیگل ڈیولیپنٹس ہیں جو کہ سیاسی رکھ کو جو ہے آنے والی دنوں میں متعین کریں گی ایک تو فوجی عدالتوں کا کیس جو ہے وہ سات رکنی بینچ سماعت کرے گا آٹھ جولائی کو اس کی سماعت ہوگی یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کیس ہے پھر آہ الیکشن ٹیبنلز کا جو معاملہ ہے اگین دس اس ویری امپورٹنٹ فر پاکستان تحریک انصاف این آٹھ فربریک انتخابات کے والے سے چار جولائی کو یعنی کل اس کی سماعت بھی ہونے جاری ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ کیس ہے پانچ رکنی بینچ سیسر کی سربراہی میں اس کیس کی سماعت کرنے جا رہے ہیں اور ویسے اس وقت جو ملک میں ایک سیاسی فضاء ہے اس میں کافی زیادہ جو حکومتی مشینری ہے یا پھر جو حکمران کیمپ ہے اس میں کافی استراب پایا جاتا ہے کافی زیادہ اس وقت حکمران اتحاد میں ایک ڈسکمفرٹ ہے کہ یہ جو امریکی ریزولیشن کے بعد اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ سے بھی جو ایک ریپورٹ جاری کروائی ہے پاکستان تحریک انصاف نے یقینی دور پر تحریک انصاف کی دونوں بہت بڑی کامیابی ہیں اب حکومتی کیمپ کے اندر بھی اس پہ ایک سنس آف ریالائزیشن پہلے تو سٹیٹ آف ڈنائر میں دی کامڑا پاکستان ہے کہ آسے جوابی ایک قرارداد پاس کروا دی اب مجھے بتائیں کہ حکومت کیا جو اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ سے امران حان کی رہائی کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے اس کے خلاف کیا حکومت اب کوئی کہاں سے قرارداد لائے گی تو یہ کافی زیادہ اب نا ایک حل چل مچ ہوئی ہے حکومت کیمپ کی اندر تبیہ کل اون چودری کو لانچ کیا گیا انہوں نے کال امران تھان کے خلاف پی ٹی آئی کے خلاف ایک پریس کانفرنس کی اور کہا جی کہ یہ پی آر فرم ہائر کر کے پاکستان کے خلاف ساتھ شہر کر رہے حالانکہ سب کو پتا ہے کہ معاملہ ہے کیا باقی اب حکمران اتحاد میں حکومت نے جناب فیصلے کیا ہے کہ جو پی اے سی سے اب تک پاکستان تحریک انصاف کے محروم رکھا گیا تھا پی اے سی کی چیمنشپ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو دینے کے لیے کل حکومت نے رابطہ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور لاہورائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے حوالے سے بڑی اہم ڈیولیپنٹ ہے اس پر بات بھی ہوگی سب سے پہلے ذرا بات کر لیتے ہیں جناب یہ جو عمران خان کی رہائی کا معاملہ ہے عدد میں نگاہ کیس ایک بڑا ہی اسے کہا جاتا ہے کہ بہت ہی نامناسب اور اخلاق سے گرا ہوا ایک کیس سے قرار دیا جا رہا ہے سب بھی اس پر اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں مزید اسے کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک بندہ جو کہ طلاق ہوتی ہے آج سے چھ سال پہلے چھ سال بعد خابر مانکہ صاحب کی غیرت جادہ تھی ہے اور انہیں پتہ رکھتا ہے جناب کی مجھے تو رجوع کرنا تھا عمران خان نے میرا رجوع کا حق کی ضائع کر دیا جل نگاہ کر کے عدد کے ذرا نگاہ کر کے خابر مانکہ صاحب چھ سال بعد اپنا وہ حقوں نے یاد آتا ہے کہ وہ جا کے عدالت پہنچنے اور عدالت سے میرتن جو ہے وہ جو اس میں سماتے ہیں چلا کے عمران خان کے خلاف بشرا بیمبی کے خلاف ایک ذاتی نویت کا معاملہ ہے اس پہ سات سات سال کے عادت کی سزائیں سنا دی جاتی ہیں پھر اس کیس کا فیصلہ آنے والا ہوتا ہے جناب پچھلے مہینے اس کیس کے خلاف جی اپیل تھی اس کا فیصلہ آنا تھا تو جج کو تبدیل کرا دیا گیا جج پہ ادم اعتماد ہو گیا ادم اعتماد کیا ہے ادم اعتماد تمیشہ وہ کرتا جسے نظر آرہتا ہے کہ وہ کیس کا فیصلہ ہانے والا ہے تو وہ ادم اعتماد کر دیا گیا جج صاحب کیس کا فیصلہ سنانے کے بجائے وہ کیس سے الگوں کے بیٹھ گیا پھر نیا ٹرائل ہی رو ہو گیا لیکن اسلامباد ہائی کورٹ نے اچھا کام اس میں یہ کیا کہ جج کو پابند کر دیا کہ آپ نے اس کیس کی جو مین اپیر ہے وہ تیس دن کے اندر اور جو اس پہ سسپنشن اف سنٹنس والا معاملہ ہے وہ اپنے پندرہ دن کے اندر نے امٹانا ہے اب وہ فیصلہ سنائے ہوئے جو ہے وہ بارہ جولائی تک ہر صورت میں یہ فیصلہ دھنا ہے متعلقہ جو جج صاحب ہیں اگر کوئی ڈیلے کسی قسم کا نہیں آتا تو اس پر آپ پاکستہ تحریک اصاب کی طرح سے رعو فسن صاحب نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ امران خان صاحب جو ہے امکان ہے کہ اگلے پندرہ دن کے اندر وہ رہا ہو جائے چونکہ بارہ جولائی کو اگر ان کی سزا ختم ہو جاتی ہے سزا کے خلاف جو ہے وہ اپیل پر ان کے حق پر فیصلہ آ جاتا ہے جو کہ کبھی امکان ہے کہ آ جائے گا انٹل کے گمرنٹ کوئی اور کیس ان کے خلاف نہیں بناتی ہاں ایک چیز یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بارہ جولائی کوئی امران خان کے خلاف سزا جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو نہیں ہے اور جس میں امکان ہنڈر پرسن یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امران خان کے حق میں فیصلہ آنا ہے ان کے زمانت بھی ہو جائے گی بلکہ کیس میں ہی وہ بھری ہو جائیں گے جب اپیل میں تو پھر ان کے خلاف کوئی ایسا ایکٹیف کیس بچے گا نہیں جس میں امران خان کو غرفتار رکھا جا سکے وان نینٹی ملین پاؤنڈ کیس میں آر ریڈی وہ زمانت کروا چکے ہوئے ہیں اور اب ہوا یہ جناب کے یہ جو ایک معاملہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے میری نظر میں وہ یہ ہے کہ فوجی عدالتوں والا معاملہ کھل سکتا ہے کیونکہ فوجی عدالتوں کا کیس کافی عرصے سے زیر التوا تھا اس پر اب یہ ہوئے کہ آٹھ جولائی کو یعنی کہ میں ایک جان بوٹ کے کنیکشن جھوڑنے کی کوشش نہیں کر رہا لیکن میں ایک possibility کی بات کر رہا ہوں کہ بارہ کو عمران حان کے خلاف جو سزا ہے وہ ختم ہونی ہے وہ بری ہوں گے تو رہائی جو ہے ان کی اب حکومت کے لیے multiple auction زیر ہو رہے ہیں کہ وہ کیسے مزید عمران حان کو گرفتار رکھیں تو فوجی عدالتوں کو جو معاملہ جناب وہ ساتھ رکنی بینٹ جو ہے وہ آٹھ جولائی سے اس کیس کی سمات کرے گا تو اگر یہ decide ہو جاتا ہے کہ فوجی عدالتوں میں مقدمات چلائے جا سکتے ہیں تو پھر عمران حان صاحب کے خلاف ہوری طور پر مقدمہ تیار ہے وہ مقدمہ کھول لیا جائے اور اس میں ان کی گرفتاری ڈال دی جائے یہ ہو سکتا ہے نومئی کے بارے سے عمران حان کی گرفتاری ڈال دی جائے باقی توشہ خانہ ٹو جو ہے اس میں بھی گرفتاری ڈالی جا سکتی ہے وہ بھی ایک امکان موجود ہے ورنہ امکان یہ نظر آتا ہے یعنی کہ امکان یہ ایک چانس نظر آتا ہے کہ ان کی رہائی ہو سکتی ہے لیکن حکومت کی جو سٹریٹیجی ہے جو سوچ ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے خبر دی بھی ہوئی ہے کہ انہوں نے کسی اہم جگہ پہ یہ کہا بھی ہے کہ جناب اگر آپ ہم سے کارکردگی چاہتے ہیں نا تو عمران حان کو جیل کے اندر رکھیں اگلے کم از کم دو تین ساتھ تو کم از کم جیل کے اندر رکھیں اگر آپ ہم سے پرفارمنس چاہتے ہیں تو عمران حان کے جیل میں ہونے کے بعد اگر یہ پرفارمنس ہے میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ اگرست کے مہینے میں میں آپ سب سے پوچھوں گا کہ جناب حالات کیا ہیں آج تو لوگوں کو یہ لگتا ہے نا کہ یہ تحریک جو ہے شاید یہ عمران حان کی تحریک ہے یا مولانا فجر مان کی کوئی تحریک ہے یا جماعت اسلامی کی یا کسی اور جماعتی کوئی تحریک ہے یا محمود اچرزائی کی کوئی تحریک سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے کل کو مجھے لگتا ہے کہ اگرست میں یہ ہر پاکستانی کا وصلہ بن جائے گا جب بجلی کے مہنگے بل آئیں گے جب گیس میں کی ملے گی جب آپ کو پیٹرولی مصنوعات مزید میں کی ملے گی جب آپ کو ٹیکسز آپ کی سیبلی کے اوپر بیش بہا آپ کے ٹیکسز کھٹیں گے تو لگ پتا جانا ہے سب کو تو وہ اگرست میں گمٹ مجھے لگتا ہے کہ گمٹ will have to face the music اچھا اس میں اب جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ سارے معاملات ہیں دوسری طرف جناب جو معاملہ ہے حکومت کے خلاف تحریک اور جو آٹ فرڈی کا الیکشن ہے اس کے کھلنے کا ایک تو میں نے اب وہ کل بھی بتایا تھا کہ عوامی نیشنل پارٹی جے یو آئی پی ٹی آئی اور محمود ازگزئی کی پارٹی باقی جنہیں یہ ساتھ آٹھ جماعتیں حسنی ہیں کہ جو انتخابات کی نتائج آٹ فرڈی کے انتخابات کی نتائج کو مشتت کر چکی ہیں امریکی قرارداد بھی پہدے پہ مشتت کر چکی ہے امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ غلط الیکشن ہوا ہے تاہم اب اس پہ ایک تو مومنٹس میں وہ ڈیویلپ ہو رہی ہیں پانچ کو بھی پی ٹی آئی کا جلسہ ہے چھے کو بھی پی ٹی آئی جلسہ کرنے جاری ہے خیر وہ تو کہہ رہے ہیں ہم ٹیکسٹوں کے خلاف کر رہے ہیں لیکن اس میں انتخابی دھاندلی کا ماملہ بھی ہے عمران حندور باقی قیدیوں کے رہائی کا ماملہ بھی ہے تو وہ پریشر وہاں سے بڑھلا پو رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ ایک اور جو بڑا پریشر اس وقت آ رہا ہے ان تحریک کے علاوہ حکومت کے لیے سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ ہے ٹریبونلز کا ماملہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ اور پشاور سوری جو لاہور آئی کورٹ نے ٹریبونلز قائم کیے تھے انتخابی دھاندلی کے خلاف اس میں آپ کو پتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ والے حلقے میں بھی فارم فورٹی فائی مانگ لیے گئے ہیں اور جو اسلام آباد کے تین حلقے تھے قومی سمبلی کے جہاز پاکستان تیری کے ساتھ بڑی واضح اکثریت کے ساتھ تینوں سیٹیں جیت کی تھی فارم فورٹی فائی کے مطابق لیکن فورٹی سیون میں آلٹریشن کر کے تبدیلی کر کے مبینہ دور پر نون لی کو جتا دیا گیا تھا اب جناب معاملہ یہ ہے کہ اس میں یہ حلقے بھی کھلے ہوئے ہیں وہ بھی کھلا ہوئے پہلے یہاں پہ جج کو ہی تبدیل کر دیا گیا تھا جو ٹریبنل کو دیکھ رہے تھے تارک جانگیری صاحب اب حکومت نے الیکشن ایک میں ترمین کر کے اس ساری صورتحال سے بچنے کے لیے کہ کہیں حکومت نہ چلی جائے جناب اگر یہ آٹ فیبرک الیکشن کھل جاتا ہے تو وہ جو ریٹائر جیجز ہیں انہیں بھی ٹریبنل کے اندر لگایا جا سکتا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم تو نیک نیتی کے تارجے کر رہے ہیں کہ ٹریبنل جو ہیں وہ پانچ پانچ سار کے کیسوں کو سنا نہیں سکتے کیسز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ہم ریٹائر جیجز کو لگا کے تاکہ جو سرونگ جیجز ان کے روٹین کے معاملات بھی ہوتے ہیں وہ ٹریبنل کو بھی ان سب معاملات کے بعد دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹریبنل کی رفتار کو بڑھانے کے لیے کسز کو بڑھانے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں کہ ریٹائر جیجز جو ہے وہ تو پھر حکومت اپنی مرضی سے لگانا ہے وہ کسی کو بھی لگا سکتے ہیں اپنی مرضی کے بندے کو بھی جو ان کے حق میں فیصل دے انہیں پتہ ہے کہ اگر یہ ٹریبنلز والا معاملہ اگر ان کی خلاف جاتا ہے اور واقعاً الیکشن کی تحقیقات شروع ہو جاتی ہیں اگر تین چار حلقوں کے ہی ریزلٹس اگر ریورس ہو جاتے ہیں تو پھر پورے کا پورے الیکشن کے اوپر سوالیہ نشان ہے سوالیہ نشان مزید بڑا ہو جائے گا اگر پہلے اتنا ہے تو پھر مزید بڑا ہو جائے گا سوالیہ نشان ہے یہ تو سرکیسٹک میں بات کر رہا ہوں ازرہ مزا یہ بات کر رہا ہوں سوالیہ نشان بڑا ہے چھوٹا ماری لگن جائے گا الیکشن تو کانٹروورشل ہے پہلے سے یہ مزید کانٹروورشل ہو جائے گا تو اس سے گمٹ کی ریجیٹیویسی مزید خراب ہوگی اس لیے وہ قطن پورا زہر لگا رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے یہ معاملہ نہ کھلے لیکن اب یہ معاملہ کھل گیا ہوا ہے الیکشن کے مشینہ پاکستان نے لاہور ایک اوٹ کی طرف سے ٹریبونلز کے قیام کی خلاف ایک پٹیشن کی تھی سپریم کورڈہ پاکستان میں اور وہ پٹیشن جو ہے وہ پانچ رکنی بینچ کے سامنے چار جولائی کو سماعت کے لیے یعنی کل جولائے سماعت کے لیے لگ گئی ہے حالانکہ یاد رہے کہ پاکستان تحریم کے سامنے بھی ایک پٹیشن کی تھی آر فروری کے انتخابات کے خلاف کہ یہ الیکشن دھاندی زیادہ تھے الیکشن کی تحقیقات کی جائے آرڈٹ کروایا جائے اس کے اوپر پاکستان تحریم کے سامنے پھر ارلی ہیرنگ کے لیے پھر درحاظ زمع کروای تھی لیکن ابھی تک ارلی ہیرنگ کے لیے پی ٹی آئی کی درحاظ فکس نہیں ہو سکی تو یہ یہ جو ہے وہ کیسز کا معاملہ ہے جناب اس کے علاوہ جو معاملات ہیں جناب یہ تو ہوگے کیسز کے اگر ہم بات کریں اسی کی لاہور آئی کورٹ کی تو لاہور آئی کورٹ میں ایک بڑی ڈیولپنٹ ہونے جا رہی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مسلم لگ نوند کے لیے مریم نواز صاحبہ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا وہ یہ ہے جناب کہ لاہور آئی کورٹ میں شجاعت علی خان صاحب سنیورٹی میں نمبر ون پہ تھے باکر نجوی صاحب نمبر ٹو پہ تھے آلیہ نیلم صاحبہ سنیورٹی میں نمبر تھری پر ہیں اور خبریں یہ جناب آئیں کہ آلیہ نیلم صاحبہ کو چیف سنیورٹی اور آئی کورٹ لگانے کا فیصلہ ہو گیا ہے اور سن میں شفی صدیقی صاحب کو چیف سنیورٹی لگانے کا فیصلہ ہو گیا ہے تو آلیہ نیلم صاحبہ اگر بن جاتی ہیں پہلے تو مجھے یہ ہے کہ یہ چیلنج ہو جائے گا ان کی تقرری کا معاملہ چونکہ الجہار ٹرس کے اندر سنیورٹی کو ڈیفائن کر دیا گیا ہے بڑا کلیرلی کہ سب سے سینئر موسٹی چیف جیسس لگ سکتا ہے لیکن اس اصول کو چونکہ نہیں رکھا گیا خاطر میں نہیں لائیا گیا تو اب یہ تو یہ معاملہ چلے جو جائے گا پہلے ہی جو بار کونسل پنجاب بار کونسل ہے یا سوری جو پاکستان بار کونسل ہے اس نے خاتلک کے چیز جیسس کو آگاہ کیا تھا خبردار کیا تھا کہ سینئورٹی کے پرنسپلز کو جو ہے وہ وائلیٹ نہ کیا جائے بلکہ سینئورٹی کے مطابقی چیف جیسس لگ سکتا ہے لاہور اور سن ہائی کورٹ کے چیف جیسس لگ سکتا ہے کے لیے اچھا سن میں تو شفی صدیقی صاحب آگئے لاہور میں آلیا نیلم صاحبہ جو ہیں ان کا نام آ رہا ہے کہ ان کے نام پر اتفاق ہو ان کے نام کا فیصلہ ہوئا ہے تو شجاعت علیہ حاصل صاحب سے سینئر اگر انہیں نظر انداز کیا جاتا ہے اس ماملے کے اندر تو یہ ماملہ چیلنج ہو جائے گا اور اگر سیل سرو کر جاتی ہے اگر آلیا نیلم صاحبہ بڑی جھارے مزاج قسم کی جائے ہیں بہت جھارے مزاج ہیں بڑی سخت ہیں اور مجھے آنے والدنوں میں نظر آ رہا ہے لاہور میں پنجاب کے اندر پرٹیکلری اوورال بات کرو میں لاہور تمہیں ایک اس کے لیے یوز کر رہا ہوں اس ای ٹرم یوز کر رہا ہوں تو لاہور میں ایک بڑی لڑائی آپ کو دیکھنے کو ملے گی آئے روز شاید آسکت نوٹسز جو ہیں وہ کافی زیادہ آپ کو دیکھنے کو ملیں تو مریم نواز صاحبہ کے لیے مجھے ایک چیلنج پر بڑا چیلنج نظر آ رہا ہے کہ آلیا نیلم صاحبہ نے ان کو جو ہے نا وہ بڑا ٹف ٹائم دینا ہے مریم نواز صاحبہ کو تو ٹک ٹاکس فیرہ کے اوپر جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کیا تماشا لگتا آنے والے دنوں میں اگر یہ بن جاتی ہیں چیف زیسس باقیس کے علاوہ پی ایسی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیمیشپ کے لیے گمٹ جو ہے وہ بلکل بھی رضا مند نہیں تھی پاکستان تحریک کے حساب کو دینے کے لیے لیکن اب جائے کہ حکومت راضی ہو گئی ہے کہ پاکستان تحریک کے حساب کو ہی دی جائے جو کہ شہر حصد مروت پہ گمٹ کو ذرا مسئلہ مسائل تھے وہ الگ ہو گئے ہیں اب شیخ فقاس اکرم میں پاکستان تحریک کے حساب کے کینیڈیٹ سننی اتحاد کانسل کے کورٹے سے تو پی ٹی ای کے کورٹے سے سننی اتحاد کانسل کے شیخ فقاس اکرم سوری جو ہے الڑ بات کر رہی ہوں میں وہ اس کے امیدوار ہیں تو کل تارک فضل چودری صاحب جو کہ چیپ فپیں قومی اسمبلی کے در مستفلی دھون کے انہوں نے پاکستان تحریک کے حساب کی طرف سے جو لیڈر آف تی اپوزیشن ہے عمر یوب صاحب ان سے رابطہ کر کے چار نام مانگے کہ آپ چار نام دے دیں تاکہ لیڈر آف تی اپوزیشن کا تکرن عمل میں لائے جا سکے الیکشن جو ہے وہ کیا جا سکے ویسے الیکشن ہوتا ہے نام ایک نام کا الیکشن ہوتا ہے براہ نام ہوتا ہے ایک پروسس ایک کاروائی ہوتی ہے لیکن مرضی ہوتی ہے قومت اور اپوزیشن کی مرضی سے یہ الیکشن ہوتا ہے تو تارک فضل چودری نے کہا جناب کے چونکہ اپوزیشن کو یہ دیا جاتا ہوتا لیڈر آف تی اپوزیشن کا ایک روایت کے دور پر تو آپ چار نام دے دیں تاکہ لیڈر آف تی اپوزیشن کا الیکشن کروا کے کسی کا جو ہے وہ تقرر عمل میں لائے جا سکے تو یہ ایک پی ٹی آئی اور نونلی کے دنمیان آپ کو کہیں ورکنگ بھی نظر آتی ہے آپ اس میں کوئی آپریشن کی افضاء بھی نظر آتی ہے باقی بابر صدار صاحب ماملے پر کل ریپورٹ پیش ہو گئی تھی کوئی دس صفات پر مشتمل اور اس میں اسلامت ہائی کورٹ کے اندر ریپورٹ آگئی تھی جس میں کوئی چار ایکاؤنٹس بتائے گئے ہیں پانس اگریب ایکاؤنٹس بتائے گئے ہیں جہاں سے ان کے اخلاف ٹویٹس ویرا ہوئے تھے ان کی فیملی کا ذاتی ڈیٹا جو ہے وہ لیگ کیا گیا تھا حیرت کی باج ہے کہ نیلم ویلی میں بیٹھا ہوا ایک بندہ بھی جو ہے وہ بھی بابر صدار صاحب کے بارے سے ٹویٹس کر کے ڈیٹا ان کا جو ہے وہ لیگ کر رہے ہیں تو وہ جیج صاحب نے بھی کہا یہ کیا معاملہ ہے کہ وہ نیلم ویلی میں بیٹھا آزاد کشمیر کے اندرے بارڈر ایلو سی کے بر بیٹھے بندے کو کیا مسئلہ ہے بابر صدار صاحب سے آنا کہ آزاد نیلم ویلی جو ہے وہ اسلامت ہائی کورٹ کی جورسڈکشن میں آتی نہیں ہے وہ جو آزاد کشمیر کی اپنی ہائی کورٹ ہے تو وہاں بیٹھے بندے کا کیا تعلق ہو سکتا ہے تو یہ اس معاملے میں کہیں نہ کہیں کوئی نوچہ نظر آ رہا ہے تو یہ آج کی کچھ ایمپورٹن ڈیویلیمنٹ سے ہان صاحب کی طرف سے سوچ واضح ہے کہ ایک پارٹی سے باہر سے آنے والوں کا مسئلہ بھی چل رہا آج کل کافی زیادہ ریبیٹ چل رہی ہے کل کافی زیادہ شیر افسد مروتیں بھی لیتاڑا فواہ چودری کو اور پارٹی کے اندر سے اب بڑی سخت ریزرسٹس بڑھ رہی ہے فواہ چودری کو لے کر اور کل رہو فسن صاحب نے یہ واضح کر دی ہے کہ جب تک ہان صاحب بہر نہیں آتے کوئی بندہ پارٹی میں شامل نہیں کیا جائے گا اور فواہ چودری کی پارٹی سے برترفی کا لیٹر بھی انہیں جاری ہو چکا ہے اس کے بعد ان کا پارٹی پر بولنے کا حق نہیں بنتا یہ اپ ڈیٹس انشاءاللہ آگری ویڈیو پھر آپ کی حضرت میں حاضر ہوں گے کچھ نئی ڈیٹیلز لے کر رجال دیجئے اللہ حافظ